موشان محمد ہے موشان محمد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فاشهد ان محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاد خوضا عظيما اما بعد فإن خير الحديد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على الأرشي استوى حضرات علماء اکرام محترم لزرگو موجوان مرائيو دارے بچو خواتین اسلام آج اسلام اسی مقام پر آگر کھڑا ہو گیا ہے جس مقام پر وہ اس وقت تھا جب نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم اسے اُفار مکہ کے سامنے پیش کر رہے یہ ایک نئی آواز تھی انسنی انکہی لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نئی بات کہہ رہے ہیں ہم نے تو ایسی بات اپنے کانوں سے نہیں سنی نہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس دین کے اوپر پایا ہے جو دین محمد پیش کر رہے ہیں اور پوری قوم آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے تو جس وقت نبی نے یہ دین مکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا بلکل اجنبی تھا اور آج پھر اسی مقام اجنبیت پر آ کر کھڑا ہو گیا نبی نے بلکل صحیح فرمایا اس لئے کہ آپ صادق و مسدوق ہیں حدیث اس طرح ارابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدع الاسلام غریبا وسیعود کما بدع غریبا فَتُوبَا لِلْغُرَبَائِ رواح مسلم کی کتاب الیمان حضرت امام مسلم صدی سے پاک کوئی سے ہی کتاب الیمان کے اندر لائیں راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اسلام ابتدہ جب ہوئی تو پلکل اجنب ہی تھا کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا پلکل سٹرینجر کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں غریب کا مطلب ہمارے ہاں جو اردو میں غریب کا مطلب ہوتا ہے عربی میں وہ مطلب نہیں ہوتا ہے غریب کا مطلب ہوتا ہے سٹرینجر اجنبی تو اسلام کی ابتدہ اس طرح ہوئی کہ وہ اجنبی تھا بدال اسلام غریبا اور نبی نے یہ اشارت فرمایا وَسَيَعُودُكَمَا بَدَا غریبا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا تو خوش ہو جائیں وہ لوگ خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس اجنبیت کے ماحول میں بھی اس دین کے اوپر قائم ہوں جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا تھا آج حال یہ ہے کہ سنتوں کو چھوڑ کر بداتوں کے اوپر لوگ عمل پیرا ہیں جبکہ کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا یہ کہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس خطبے میں آپ بدات سے نہ ڈراتے ہو دلیل دلیل یہ حدیث پاک وانجابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایذا خطب احمرت عیناب وعلا صوته واشتد غضبه حتی کانہو منزر جیشی یقول سبحكم ومساكم ویقول بُعِسْتُ اَنَا وَسَعَتُكَ هَاتَيْن وَيَقْرِنُ بَيْنِ اسْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْأُسْتَى وَيَقُولَ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحُدَى حُدَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَقُلَّ بِدَاتٍ ظَلَالَةٍ ثم يقول اَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ رواح مسلم کی کتابی جمعہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اسکوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الجمعہ کے اندر اللہ مسلم جریف کے اندر اور رابی جیسے کہ معلوم حضرت جابر عبداللہ حضرت جابر عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے ادا سے جو قضیہ بنتا ہے وہ قضیہ محملہ ہوتا ہے جو قوت میں جزیہ کے ہوتا ہے یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس خطبے میں بیداد کا نام نہ لیتے ہوں لیکن اکثریت کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ اپنے اکثر خطب میں اپنے اکثر تقریروں کے اندر بیداد سے لوگوں کو ڈراتے ہیں اور جب آپ تقریر فرماتے تو تقریر کا انداز کیسا ہوتا تھا احمر رتائینا آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے وَعَلَىٰ سَوْتُهُ آپ کی آواز پلند ہو جاتی ہے وَشْتَدْ غَدَبُهُ اور آپ کا حصہ تیز ہو جاتا ایسا لگتا جیسے آپ کسی لشکر کو ڈرہا رہے ہواتا قَأَنَّهُ مُنْبِرُ جَيْشِنِيَا قُول یہ نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا انداز تھا جو دل و دماغ کے اوپر حالی ہو جائے اور اس طرح درانے تھے جیسا کہ کوئی لشکر صبح یا شام لوگوں کو اوپر حملہور ہونا چاہتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طریقے سے پیدا کیے گئے اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں اور آپ اپنی سبابا کو شہادت کی انگلی کو اور یہ بیج کی انگلی کو ملا کر بتا وَيَقْرِنُوا بَيْنَ اسْبَاعِهِ السَّبَّابَتِ وَلُسْتَا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے یعنی اب قیامت بالکل قریب ہے اس لئے کہ نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی کہے ہوئے تقریباً پندرہ سو سال گزر چکے اس کا مطلب قیامت بالکل قریب ہے اور سارے آثار ظاہر ہو چکے وَيَقْرِنُوا بَيْنَ اسْبَاعِهِ السَّبَّابَتِ وَلُسْتَا وَيَقُولُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین طریقہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَادُهَا سب سے برا کام دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے وَقُلَّ بِدَا تِنْزَلَالَ اور ہر دین میں نئی ایجاد کی ہوئی نئی گری ہوئی چیز اور ہر بِدَا زَلَالَتَ ہے گم رہی ہے اور آپ یہ فرماتے کہ میرا تعلق ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ ہے تو جو مال چھوڑ کر چلا جائے وہ اس کے اہل کے لئے اور جو قرض چھوڑ کر چلا جائے یا قابلِ کفالت بچے چھوڑ کر چلا جائے تو قرض کی ادائیگی میرے اوپر بچوں کی کفالت پر اوپر اس حدیث پاک سے میں نے یہ استقلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ لوگوں کو بیداز سے نہ ڈراتے ہوں اور یہ کہتے ہوں وَكُلَّ بِدَاتِ زَلَالَحَ ہر بیداز گم رہی ہے اور آج لوگ سنتوں کو چھوڑ کر بیدازوں کے اوپر پل پڑے ہیں انہیں سنت اور بیداز کے درمیان تمیز کی صلاحیت نہیں رہ گئی ہے شیطان نے ان کو اس طریقے سے ورگلایا ہوا ہے کہ وہ سنت کو بیداز اور بیداز کو سنت سمجھے ہوئے ہیں یہ تو معاملہ سنت اور بیداز کا ہے شرک جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور ایمانیات کی اصاص ہے جس کے بغیر آدمی جنت میں لے جائے گا توہید کو شرک اور شرک کو توہید سمجھ لیا گیا ہے جس شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے یعنی شرک کرنے والے کے اوپر جنت حرام ہے وہ جنت کے اندر کبھی نہیں جائے گا تو بیدار کو سنت سمجھ لیا گیا سنت کو بیدار سمجھ لیا گیا شرک جس کے مرتقب کے لیے اس آیت کریمہ میں یہ بات کہیں گے کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے آج مسلمانوں کی اکثریت اس شرک کے اندر مقتلہ ہے سورہ یوسف کے اندر بلکل صحی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اور اس سے سچا کون ہو سکتا ہے وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وہ مشرق ہونے بہت سارے مسلمان ہیں مومن ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں در حقیقت وہ شرک میں ملووس ہیں سر سے پہر تا نام عبداللہ عبدالرحمن اپنے آپ کو مومن کہتے اپنے آپ کو مسلم کہتے لیکن سر سے پہر تک شرک کی غنازت میں ٹوپے ہوئے ہیں یہ وہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ تو مسلمان اس اسلام کے اوپر عمل پہ رہا ہے جو ایک عوامی تعبیر ہے یہ وہ نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قلیل تعداد میں ہیں مگر انہوں نے شرک اور ویداد کو چھوڑ کر کے سنت اور توحید کے اوپر عمل پہرہ ہونے کی ایک سنت جاری کر رکھی ہے اور مضبوطی سے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ایسے گیگترے ماحول کے اندر ایسے لوگوں کا ہونا بائی سے سعادت ہے اور خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ مداد کیا اور سنت کیا ہے جنہیں معلوم ہے کہ شرک کیا اور توحید کیا ہے اور سب سے زیادہ نقصان اسلام کو خود مسلمانوں سے پہنچا ہے نام نہاں مسلمانوں سے اتنا غیروں سے نہیں پہنچا اللہ میں ہم نے بہت پیاری بات فرمائی مجبور مطاوہ کے اندر کہ فَمَنْ أَذَرَّهَا عَلَى الْإِسْلَامِ الْقَائِلَةُ بِوَحْدَتِ الْوَجُودِ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جس عقیدے نے پہنچایا ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود ہے اور آج یہ ایک مسلم کو چھوڑ کر کے ایک فرقے کو چھوڑ کر کے تمام فرقوں کے اندر یہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں دار فرمائے جس عقیدے کو ہم عقیدہ وحدت الوجود کہتے ہیں یعنی زرے زرے میں خدا ہے زرے زرے میں اللہ ہے اس عقیدے کو عقیدہ وحدت الوجود کہا جاتا اللہ میں انہیں تہمیہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو اسی عقیدے نے پہنچایا ہے اب اگر آدمی یہ عقیدہ بنا لے کہ ہر چیز میں خدا ہے ہر زرے میں خدا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زرہ قابل عبادت ہے پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب جائے لہذا لا الہ الا اللہ کی جگہ پر بہت سارے کلمیں اجاب کیے گئے لا معبود الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جانتے بلائر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک صحیح عقیدہ دینے والا کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں لیکن رسول نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے میں پوچھتا ہوں کیا یہ وہ کلمہ ہے جو رسول نے ہمیں دیا ہے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کون سا کلمہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے لیکن آدمی مسلمان ہوتا ہے یا کہ لا معبود الا اللہ کہہ کر کے زاہر ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا اسلام میں داخل ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ جتنے بھی کلمہ ایجاد کیے گئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ توہید کے کلمہت ہے ان کلمہت کو پڑھ کر کے کوئی بھی آدمی اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جیسے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ یہ جتنے کلمات ایجاد کیے گئے ہیں کسی بھی کلمے کو پڑھ کر کے آدمی لا الہی اسلام اداخلے ہو سکتا جب تک کی لا الہی اللہ نہ کہیں اس لیے کہ یہ کلمہ رسول کا دیا ہوا ہے لا الہی اللہ جانتے ہیں لا معبود الا اللہ کے اندر اس کی تحقے اندر کونسا دیدہ کار فرمائے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی حیئے نہیں ہر چیز خدا ہے لہذا جس کی بھی عبادت کرو گے وہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی یہ مطلب ہوا لا معبود الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیا مطلب ہوا کائنات کی ہر شہے میں ذرے ذرے میں خدا ہے لہذا جس کی بھی عبادت کرو سمجھو وہ خدا ہی کی عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوئی ہی نہیں یہ مطلب ہے اس کلمہ لا معبود الا اللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں لا مقصود الا اللہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں اچھا لیکن اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ اگر تم اس کلمے کو پڑھو گے اور اس کلمے کی تقاضوں پر عمل کرو گے تو ہم تمہیں جنت کی نعمتوں سے نمازیں گے اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم عبادت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمیں جنت ملے یا اللہ تبارک و تعالی کی جنت کی توہین ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی توہین ہے لہذا لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ یہ تمام کے تمام کلمے در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی توہین کے مرادی سے لہذا کلمہ وہی کلمہ ہے صحیح جسے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے لا الہ الا اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دنیا کے اندر نہیں ہے کائنات میں نہیں ہے کائنات سے بارے اور یہ بات میں وہ جو چاروں اماموں کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک کے چاروں امام برحق ہیں میرا موضوع بحث نہیں ہے وہ انہی میں سے ایک امام ہے حضرت امام احمد الانبل انہوں نے ایک دلیل حصر قائم کی ہے دلیل حصر دیکھے کہ اتنی پیاری ہے اللہ یا تو داخل عالم ہے یا خارج عالم ہے اور تیسری شکر نا تو داخل عالم ہے نا خارج عالم ہے یہ تین شکر اللہ یا تو داخل عالم ہے عالم کے اندر ہے یا اللہ خارج عالم ہے عالم سے باہر ہے اور تیسری شکر نا داخل عالم ہے نا خارج عالم ہے اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نہ عالم کے اندر نہ عالم کے باہر ہے تو اس کا وجود ہی باطل ہو گئے اس کا وجود ہی ساکت ہو گیا تو یہ تیسری شک بلبدار باطل ہے رہا دوسرا مسئلہ کہ وہ کائنات کے اندر ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہ محیط ہے کائنات کو گھیرے ہوئے اور جو چیز کسی کو گھیرے ہوئے ہو وہ اندر نہیں آسکتی داخل عالم بھی نہیں ہے وہ تو خارج عالم متعین ہو گیا اب خارج عالم میں وہ کہاں ہے اللہ نے بتا دیا الرحمن ولل عرش استبا رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے اب یہ استبا کا کیا مطلب ہے بیٹا ہے کی کھڑا ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہے کائفیت پجھول ہے ہمیں اتنا ہی ماننا ہے کہ عرش کے اوپر مستوی ہے کائفیت کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خون بتا دیا کہ وہ داخل عالم نہیں بلکہ خارج عالم اور خارج عالم کہاں عرش کے اوپر ہے اتنا سمجھ گیا ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے ذات اور صفح سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں یہ دیکھو سر سے پیر تک میں جو ہوں وہ میری ذات ہے یہ اور میں عالم ہوں یہ میری صفت ہے تو ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور علم کے اعتبار سے وہ ہر مفروق کے ساتھ ہے یہ ہمارا کی داتا ہے اس کا علم ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے وہ کائنات بنی آتا لیکن علم کے اعتبار سے کائنات کی ہر مخلوق کے ساتھ ہے علمن ذاتا تو عرش پر مستوی مگر علمن قدرتا سمان بسر یہ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہر مخلوق کے ساتھ ہے یہی عقیدہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے دلیل پہلے ہم آیاتِ قرآنیہ پیش کر دیں ساتھ جگہوں پر قرآن حقید نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی رحمان والا الارش یہ ساتھ جگہوں پر ہے اس کے علاوہ اس اعتبار سے کہا گیا کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان پر ہے دیکھیں اس آیتِ قریمہ میں بھی کہا گیا کہ وہ ذات آسمان پر ہے کائنات میں نہیں ہے کائنات کے باہر ہے عرش پر ہے اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج ہوئی تو اللہ نے آپ کو اتنے قریب بلایا کہ عرش پر آپ کو آنے کے لئے کہا گیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر آ گئے بالکل صحیح نہیں ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام تک بلایا گیا اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں نہیں گئی وہ مقام کیا ہے آئیے پہلے دو حدیثیں دیکھ لیتے ہیں علم ترتی پہلی حدیث اس طرح بان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما اُسریے بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُنتُہِيَ بِهِ اِلَا سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى وَحِيَ فِي السَّمَائِ سَدْسَى وَغُفِرَ لِمَا لَا يُشِرِقُ بِاللَّهِ مِنْ اُمَّتِهِ شَيْئًا مِنَ الْمُقْحِمَاتِ رَبَعُ احمد فِي مُسْمَدِهِ حضرت امام احمد ابن حمبر رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو مُسْمَد احمد کے اندر اسی طریقے سے لائے رابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے بھر سے سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے میراج کرائی گئی لما اس لیے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں تک لے جایا گیا انتو ہی ابھی الى صدرت المنتحہ آپ کو صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا اور یہ صدرت المنتحہ کہاں ہے آپ نے بتایا وہی اپنی سمائی ساتھ ساتھ چھتے آسمان پر ہے اچھا یہ منتحہ چوں کہا جاتا منتحہ کہے تک ٹرمینس کو ٹرمینس آگے گاری نہیں آتی بس یہیں لائن ختم ہو گئی ہے اس کو منتحہ اس وجہ سے کہا گیا آپ نے اس کی تشریف فرمائی کہ الیہا ینتہو ما یو رجو بہی من الارض زمین سے جو چیز جاتی ہے یہی رک جاتی ہے اب اس کے بعد ادھر سے ادھر والے فرشتے لے آتے ہیں ادھر والے فرشتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور منتحہ اس وجہ سے کہا گیا وَاِلَيْهَا ینتہو ما یو حبتو من فوقیہ اوپر سے جو چیز آتی ہے یہی رک جاتی ہے اب اوپر والے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے یہاں سے نیچے والے فرشتے لے جاتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام منتحہ ہے صدرت المنتحہ فَاِلُقْبَدُ مِنْــــــــــ نہیں آگیا آپ کو آپ یہاں کے فرشتے نہیں لے جا سکتے آگے آپ ادھر کے فرشتے آنے ہیں اور آپ کو لے جایا جانا ہے کہاں تک وہ دوسری حقیث کے اندر ابھی میں بتاتا ہوں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے اوپر کیا دیکھا کہا کہ ایک بیری قدرہ تھا صدرہ مانے بیری قدرہ اس کے اوپر ایک چیز ڈھاک رہی تھی صدرہ کو جو ڈھاک رہی تھی کیا مطلب فرشتے جھنگوں کی طرح جیسے سونے کے پتنگے ہوتے ہیں یہ سونے کے پتنگے پورے کے پورے بیری کے درخت پر گھیرے ہوئے اور ایک عجیب و غریب منظر تھا روشنیوں کی چھل ملاہت سے ایک عجیب و غریب منظر اس بیری کے درخت کا ہو رہا ہے اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے تھوڑا آگے لے جائے گیا اور وہی پر آپ کو تین چیزیں لی گئے کہاں تک لے جائے گیا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو کہاں تک لے جائے گیا کیا یہاں سے کچھ آگے تک لے جائے گیا کہاں تک گئے سٹاپ کہاں تک کہاں ہے سٹاپ آپ کا کیوں سے آگے آپ نہیں گئے دلیل دلیل یہ حدیث پاک واربن شہابن قول اخبارنی ابن حزم ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعبا حبت الانساری قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُری جبی حتی حضرت امام تبرانی اس پوری حدیث کو ایسے ہی مجمع کبیر کے اندر لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ مجھے جب میراج کرائے گا اُری جبی مجھے جب میراج کرائے گیا تو جانتے ہو میں کہاں تک گیا حتیٰ دلیل مستون ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں میں نے کلموں کی سرسراہت سنی کلمیں چل رہی ہیں اور برابر کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ وہ کلمیں لکھ رہی ہیں تو کلموں کی سرسراہت جس مقام پر مجھے سنائی دے رہی تھی بس اس مقام تک مجھے لے جائے گیا بس آگے میں نہیں گیا وہی تک میرا جانا ہوا جہاں میں نے کلموں کی سرسراہت سنی سریف الاقلام کلموں کی سرسراہت میں نے سنی اور وہی پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلم کیا اور تین چیزیں مجھے دی گئیں اللہ پہلی چیز دی گئی آپ کو پانچ وقت کی نماز ہے پہلے پچاس تھی موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے سے آپ بار بار اللہ کے حضور گئے اور پچاس وقت کی نماز ہے پانچ وقت ہو گئیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیز خواتیم و سورة البقرہ سورة بقرہ کی آخری آیات آپ کو دی گئیں اور جانتے ہیں وہ جو آخری آیات ہیں وہ راز کیا ہے وہ آخری آیات میں وہ آیتیں کیوں دی گئیں آپ نے کبھی پڑھا وہ تین آیتیں کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں بتائے گیا ربنا سمینا واتانا اے ہمارے رب ہم نے سنا اور اطاعت کی اللہ اکبر یہ راز کھول دیا گیا کہ اگر جنت میں آنا ہے تو راز یہ ہے کہ میرا نبی جو کچھ کہے بس اسی کے اطاعت کرو سنو اور اطاعت کرو جو نبی مولے اس کو سنو اور سننے کے بعد اس کی اطاعت کرو یہ راز کھول دیا گیا ہے خواتی میں سورة بقرہ میں سمینا واتان ہم نے سنا اور اطاعت کی یہ راز ہے کہ نبی نے جو بات کہتی نبی نے جو عقیدہ دے دیا نبی نے جو عمل دے دیا سنا آپ نے چپ چاپ آپ کو اطاعت کرنی ہے یہ راز ہے اس کے علامہ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا ہے اپنی مرضی سے کوئی عقیدہ بناتا ہے وہ عقیدہ اللہ کیا قابل قبول نہیں ہے یہ راز کھول دیا گیا اور اس کے بعد تیسری چیز دی گئی پہلی چیز بارچ بقی رماد ہے اور دوسری چیز خواتی میں سورة البقرہ سورة بقرہ کے اخری آیت اور تیسری چیز یہ خوشخبی دی گئی کہ آپ کی امت کا جو آدمی بھی شرک نہیں کرے گا اسے ہم جلد کی بشارت دیتے ہیں اللہ اکبر یہ تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج میں عطا کی گئی تو آپ کو کتنی باتیں معلوم ہوئیں صدرت المنتحہ سے آپ کو لے جائے گیا صدرت المنتحہ کو منتحہ کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی بات آپ کو معلوم ہوگی آپ کو کہا تک لے جائے گیا جہاں کلموں کی سرسرہت سنائی دے رہی تھی اس کے آگے آپ نہیں گئے اللہ تعالیٰ نے وہیں آپ سے کلام کیا اور وہیں پر آپ کو یہ تین تحفے دیئے اور وہی سے آپ کو لوٹا دیا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آگوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں دیکھا جی نہیں دیکھا اب عرش پر جاتے تو دیکھتے جب وہاں گئے ہی نہیں تو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سلسلے میں دو روایت ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک مسلم شریف کی ہے رواح البخاری في کتاب التوحید حضرت امام بخاری صدی سے پاکوائی سے کتاب التوحید کے دلائے رابیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری میری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے تم سے اگر کوئی یہ کہے کہ میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا سر کی آنکھوں سے دیکھا وہ جھول بولتا ہے اس لئے کہ قرآن کہتا ہے اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی حضرت عائشہ یہ عقیدہ بیان کر رہی ہے کہ جو کوئی تم سے یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھول بولتا ہے اس لئے کہ یہ عقیدہ قرآن کیسے آیت کے خلاف ہے اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ عائشہ مرنا جائے موت کے بعد دیکھے گا اور جسے جنت مل جائے وہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا مرنے سے پہلے کسی کو دکھائی نہیں دیتا لا تدری کو لفظار اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی آنکھیں اس کا ادراعت نہیں کر سکتی سمجھ میں آیا جی ہاں موسیٰ علیہ السلام یہ بار بار موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں کیوں آتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات لے کر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ڈاٹا یہ بار بار حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیوں آتا ہے اور یہاں بھی حضرت موسیٰ کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر ارے پچاس وقت کی نمازیں نبی لا رہے تھے حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ کے حبیب آپ جائیں اور نمازوں کو کم کروائے مجھے اپنی امت کا بڑا تلخ تجربہ ہے آپ کی امت پچاس وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پا دی ہوں جب پانچ وقت ہو گئی تب بھی حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے آپ جائیے تھوڑا کم کروا دیجئے صبح شام ہو جاتے ہو کہتا ہوتا نہیں تب بھی نہیں پڑھتی یہ امت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس امت کے اوپر مڑا ہے اور اس امت کا حال بلکل بنی اسرائیل کے حال کی طرح ہے جو کچھ بنی اسرائیل کے اوپر آگ چکا ہے وہ اس امت کے اوپر بھی آنے والا ہے جتنی پریشانیوں سے وہ گزرے انہی پریشانیوں سے اس امت کو بھی گزرنا ہے جو جو تکلیفیں آئیں اور جو جو علاج بتایا گیا وہی وہی علاج اس امت مسلمہ کے سامنے قرآن ایکی میں بیان کر دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا گہرہ تعلق ہے اس امت سے اسی وجہ سے بار بار ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور قرآن حقیق میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر بلائیا گیا کہ آئیے ہمار کو توران دیتے ہیں گئے میکار میکار کا تک اپوائنٹ ٹائم ایک مقرر وقت دے دیا گیا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِي قَاتِنَا مَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَلِنِي أَنزُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ اِنزُرْ إِلَى الْجَبْلِ فَاِنِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَفَتَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبِّهُ لِلْجَبْلِ جَعَلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّ مُوسَى صَيْقَ فَلَمَّا فَاقَقَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُو إِلَيْكَ مَانَ أَوَّلُ مُؤْمِنِينَ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ ٹائم کو پہنچے اللہ نے آپ سے کلام کیا بات چیت کی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بات کرنے والا بات کر رہا ہے اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے کاش یہ جو بول رہا ہے یہ سامنے آ جائے ہجاب اٹھ جائے اور میں اس کو دیکھ لوں تمنہ کر بیٹھے ربی ارنی آنظر علیہ یہ کہہ میرے رب ابھی تک تمہیں میں تیری آواز سننا مچاہتا ہوں کہ تُو مجھے اپنا دیدار کرا دے میں تجھے دیکھ لوں کالالانتہ رانی تم مجھے ہرگیز نہیں دیکھ سکتے ارہ تم کیا دیکھو گے میری ہلکی سی تجلی یہ پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا اگر میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی ہلکی سی تجلی ڈال دوں تو پہاڑ ریزا رضا ہو جائے گا اور اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اور پہاڑ ریزا رضا ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہو شکر کی گر پڑے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں نبی نے دیدار الہی کا مطالبہ کیا مطالبہ ریجلٹ کر دیا گیا تم نہیں دیکھ سکتے مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے موس سے گذرو جنت میں آؤ اس کے بعد مجھے دیکھو جنت میں دکھائے دے گا یہ جنت کی زردہ بڑی نعمت ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت کونسی دلیل یہ حدیثیں پاک وان سحیب رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال تبارک و تعالی وان سحیب رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقال اذا دخل اہل الجنتی الجنت قال یقول تبارک و تعالی تریدون الشئین ازیدکم فیقولون علم تبیز جوہنا علم تدخل الجنہ وتنجنا من النار قال فایکشف الحجاب فماوطو شئین حبیلہم من النظر الیلہ ربیم عز و جل رباہ مسلم فی کتاب الیمان حضرت امام مسلم اس حدیث سے پاک ویسے کتاب الیمان کنم لائے رابی مشہور صحابی حضرت صحیب رومی ہے حضرت صحیب فرمانے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمام جنتی جب جنت پر داخل ہو جائیں گے اور اللہ انہیں اپنی تمام نعمتوں سے نماز دے گا یہاں کی نعمتوں کا کیا ہے یہاں کی نعمتیں کیا ہے ملتی ہیں اور آس سے نکل جاتی ہیں بچپناہ ملتا ہے نکل جاتا ہے آس سے جوانی ملتی ہے آس سے نکل جاتی ہے بڑاپا ملتا ہے وہ بھی آس سے نکل جاتا ہے آپ کبر کے اندر پہنچ جاتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہے آدمی سبجتا ہے کہ موت کے اوپر معاملہ ختم ہے آگے کچھ بھی نہیں یہ سب شننے 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 سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اصلی معاملہ تو موت کے بات شروع ہونے والا ہے جس سے آپ کی خابل ہے ہم مستیاں کر رہا ہے جو چاہتا ہے کر رہا ہے وہ نہیں جان رہا کہ زندگی کی ایک حرکت کا ریکارڈ ہو رہا ہے زندگی کے حرکت ریکارڈڈ ہو رہی ہے اور قیامت کی دن پیش کر دی ہے اصلی معاملہ تو زندگی کے مرنے کے بعد کہا ہے وہ زندگی جو مرنے کے بعد ہے اللہ مہینک پالے بالکل صحیح کہا موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی آج میں مرتا ہے تو اس دنیاوی زندگی یہ شام ہوتی ہے وہیں سے ایک دوسری صبح کا سورج مکلتا ہے وہ افد ہی زندگی کی صبح کو سورج ہوتا ہے تقریقی زندگی ہوئی ہے اور یہاں آدمی جیتتا ہے ہارتا ہے ہارتا ہے تو جیتتا ہے جیت گیا تو ہار جاتا ہے ہارتا ہے تو پھر جیت جاتا ہے لیکن میدانِ حش مرنے کے بعد ایک میدان احضہ ہے وہاں کھیل شروع ہوگا ایک بار جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا اور جو ایک مرتبہ ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا نو اپشن وہاں کوئی وہاں کوئی دوسرا اپشن ہے ہی نہیں ہار گیا سمیشہ کے لیے ہار گیا جیت گیا سمیشہ کے لیے جیت گیا اور یہاں کی کامیاری کیا ہے بڑھاپا اور موت ساری تمناوں کو ساری عارضوں کو چھنگ لیتی اور دنیا کیا ہے یہاں کسی آدمی کی کوئی تمنا ایسا نہیں ہے کہ ساری تمنایں پوری ہو جائیں غالق میں بالکل صحیح کہا ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے عرمان لیکن پھر بھی کم نکلے آدمی دنیا سے چلا جاکا ہے عارضوں ہو کا ہے طوفان لے کر چلا جاتا ہے بہت ساری عارضوںیں ہوتی ہیں پوری نہیں ہوتی اللہ فرماتا ہے میری جنت کے اندر آ جاؤ ساری تمنایں پوری کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں جنتیوں کو دے دے گا اذا دخل اہل الجنتی الجنت کال آغا بھی کہتے ہیں ایک دفعہ جنت کیوں سے پوچھے گا کچھ اور چاہیے کچھ اور چاہیے جنتیے بولیں گے کیا تُو نے ہمارے چہرے سفید رہی کی ہے روشن نہیں کی ہے دیکھو جنت میں کوئی بس صورت نہیں جائے گا سارے کی سارے حسین مرا کر ڈالے ہیں عورت رہی گی تو حسین مرا کر ڈالی جائے گی مرد رہے گا تو حسین مرا کر کٹالا جائے گا وہاں آدمی جوانی رہ گا موت نہیں آئے گی نہ بڑاپا ہوگا وہاں نہ آدمی آدمی نعمت و ضبور ہوگا یہاں تو آتا ہے نکل جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہاں چلا جاتا ہے کہاں چلا جاتا ہے پتہ لگاؤں کہاں چلا جاتا ہے یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اس کے بارے پر کوئی پتہ ہی نہیں لگا کہ جاتا کہاں ہے وہ لے نکل لیا ارے نکل کر گیا کہاں پتہ لگاؤں سائنس نہیں پتا سکتی نکل کر کے گیا کہاں شریعہ بتاتی ہے کہ یہ نکلا تو گیا کدھر نکلا تو گیا کدھر یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ آدمی ہر بات میں بارے کیا نکالتا ہے ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا سکتی ہے نکل لیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا بولتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا ارے پتہ نہ کہاں کدھر گیا ہو وہاپس لوٹ کر نہیں آتے ایسی جگہ چلے جانے وہاپس لوٹ کر نہیں آتے وہ کونسی جگہ آنے کی ممانیت ہے نہیں آسکتا آدمی کس کو آنے کی جانتا نہیں کوئی جگہ تو ہے نا اسے سائنس نہیں بتا پاتی اسے وہی بتاتی ہے وہی نے وہی جو پیغمبروں کو بروترتی ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کی طرح جاتا ہے یہاں جو کچھ کیا ہے اب بولو دنیا میں پورا کا پورا انساف ہوتا ہے کونسا قانون نے جو انساف پورا کرے ایک آدمی نے ایک آدمی کا قتل کیا قانون کیا کہے گا اس کو فاسی دے دو ایک آدمی نے سو اٹھ میں ان کو قتل کیا اب کونسا قانون ہے جو صحیح طریقے سے انساف کر سکے کتی مطلب فاصلے گے ایک ہی نام اور ننننوے ننننوے لوگوں کو کہیں انساف ملا انساف کہاں ملا تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایسا عالم ہورا چاہیے بقیان ننننوے لوگوں کے باہر میں بھی انساف ہو سکے عقل مانتی ہے اس بات پر اللہ کہتا میری جنت کیا دارا جاؤ تمام نعمتیں دے دا اللہ پوچھے گا تمام نعمتوں کے دینے کے بعد کچھ اور چاہیے وہ کہیں گے علم تبیز اجوہنا کیا تُو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے علم تدخلن الجنہ کیا تُو نے ہمیں جنت میں لے داخل کیا تُو نے جنہ میں نندہ اور جان نمز ہمیں آزاد نہیں کیا اب کیا چاہیے اللہ ساری نعمتوں تُو نے دے دی اللہ فرمائے گا نہیں ایک نعمت ہے قال فیکشک الحجاب راوی کہتے ہیں کہ اللہ پردہ اٹھا دے گا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کائنات اتنی حسین ہے کسی بیوٹیفل سین کو دیکھ کر کے آدمی متحیر ہو جاتا ہے کہتا ہے جاں کیا سین ہے what a scene what a beautiful scene لیکن کیا اس کے دل میں یہ تمنہ نہیں ہوتی کہ اتنا بیوٹیفل سین بنانے والا کیتا بیوٹیفل ہوگا کائنات میں اتنا حسن بکرا پڑا ہے بنانے والا کیسا ہوگا بنانے والا کیتا حسین ہوگا کیا اس کے دیدار کی تمنہ نہیں ہوتی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی اللہ تعالیٰ جب پردہ ہٹائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَا أُوْتُوا شَيَّنَا حَبَّا إِلَيْهِمْ مِنَ النَّزَرِيْا عَرَبِّ مَزَّوَ جَلَّا اللہ حَزَّوَ جَلَّا کے دیدار کے بعد جنت کی تمام نعمت ہے پھیکی پڑ جائیں گے جنت کا حسن بھی پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ کے جمال کے سامنے کیا جمال ہوگا کیا حسن حسن تو نہیں کہہ سکتے اس کو اس لئے کہ حسین اور جمیل میں فرق ہے حسین تو انسان جیسا ہے حسین مان لے وہ حسین ہوتا ہے لیکن جمیل چاہے کوئی مانے یا نہ مانے وہ جمیل ہوتا ہے یہ حسین اور جمیل میں فرق ہے تو اللہ کا اللہ کی صفت حسین نہیں ہے اللہ کی صفت جمیل ہے چاہے مانو یا نہ مانو بہت حسین ہے وہ بہت جمیل ہے پتا یہ چلا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا تو جب دنیا میں اس کا دیدار نہیں ہو سکتا تو جرے درے میں کہا ہے وہ اور اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا میں کہاں ہوں میرے نبی بتا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث اس طرح وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق قَتَبَ فِي كِتَابِ فَوَعِنْدَهُ فَوْقَ الْأَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِ تَقْلِبُ غَضَبِ رَبَاهُ مسلم فِي كِتَابِ تَعْبَةِ حضرت امام مسلمی صاحبی سے باقوی سے کتاب التعبہ کے اندر لا ہے مسلم شریف در در رابی حضرت ابو حرہ رہا ہے حضرت ابو حرہ رہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تو ایک کتاب بنائی اور اس کتاب کے اندر ایک چیز لکھ کر کے اسے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھ رکھا ہے فَوَعِنْدَهُ فَوْقَ الْأَرْشِ وہ کتاب اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ عرش کے اوپر ہے سحادی سے پاکس معلوم ہوا فَوْقَ الْأَرْشِ اللہ کے اوپر ہے اور کتاب اللہ کے پاس ہے وہ وہ کتاب بھی عرش کے اوپر ہے اللہ کے پاس اور اللہ بھی فَوْقَ الْأَرْشِ عرش کے اوپر ہے وہ عرش کے نیچے نہیں ہے اس قائنات میں نہیں ہے وہ کیا لکھ رکھا اس کتاب میں اِنَّ رَحْمَتِ دَغْلِبُ وَلَمِ میری رحمت میرے غلب پہ اوپر ہاوی ہے مَنَ رَحْمَنُ وَرْحِمُ میری رحمت میرے غلب پہ اوپر ہاوی ہے اس حدیث پاکس سے پتا جنا کہ اللہ فَوْقَ الْأَرْشِ عَرْشِ عرش کے اوپر ہے جیسا قرآن ایک ایم میں الرحمن والا رحش اس طرح تو قرآن نے بتایا کہ اللہ عرش پر مستوی حدیث نے بتایا بھی فَوْقَ الْأَرْشِ تو کتاب سے بھی ساویت سنن نزب زاویت کہ اللہ عرش پر ہے دوسری حدیث حدیث اس طرح وَآنَ عَبْدِ اللَّهِ عِدْ عَمْرِ رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمنون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمكم من فی السماء الرحمن شجلت من الرحمن فَمَنْ وَصَلَحَ وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ قَطَعُ اللَّهُ رواحُ الترمیدی فِي کتاب البرِّ وَسْسِلَتِ وَالْعَدَاب حدیث امام ترمیدی صدیث پاک ویسے کتاب البرِّ وَسْسِلَتِ وَالْعَدَاب راوی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو لوگ رحم کرتے ہیں جو لوگ رحم کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو اپنے مذہب کو ماننے والا ہو اپنے مذہب کو نہ ماننے والا ہو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ سب کو اوپر رحم کیا ریا الرحمن رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے اور دوسرا جملہ ارحم و منفلہ ارحم و منفلہ ارحم و منفلہ زمین والوں کے اوپر رحم کرو تو جو آسمان کے اوپر ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا ارحم و منفلہ فی اللہ کے معنی میں زمین میں جو ہیں مطلب زمین کو اوپر جو ہیں زمین پر جو چل رہے ہیں ان کے اوپر رحم کرو تو جو آسمان پر ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کے اندر نہیں عالم کے باہر ہے اور عالم کے باہر کہاں ہے عرش کے اوپر مستوی ہے اچھا آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے بہت پہلی سانس روک کر سنو اور لے کر جاؤ ہے حدیث حدیث وَعَمْ مُعَوِيَ تَبْنِي حَكَمِ السُّلَمِي یہ رضی اللہ تعالیٰ نقال قُلتُو یا رسول اللہ جاریتُلِّ سَكَتُّهَا سَكَّتَن فَعَزَّمَ ذَلِكَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْتُو اَفَلَا اُوْتِقُهَا قَالَ اِتْنِي بِهَا قَالَ فَجِيْتُو بِهَا قَالَ عَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَائِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ انتا رسول اللہ قَالَ آتِقَهَا فَإِنَّ مُؤْمِنَتُن رَوَحُ عَبُو دَعُدْ فِي قَالَ اِلْا اِمَانِ مَنْ نُصُور حَدْرَتْ اِمَامِ عَبْدِ دَعُودِ اس حدیثِ پا کوئیسے ہی قِالَ اِمَانِ مَنْ نُصُور کرتا اللہ رابی حضرتِ مُؤَبْ یہ حکم سولمی ہے میری عادت ہے میں روایت پوری کی پوری پڑھتا ہوں استدلال اگر ایک لائن سے کر رہا ہے ایک جملے سے کر رہا ہے اور یہ کہاں ہے وہ بتاتا ہوں وہ کہاں ہے یہ حدیث عبودعود کتاب اِمَانَ مَنْ نُصُور رابی کون ہے حضرتِ مُؤَبْ یہ اپنے حکم سولمی ہے کہتے ہیں کہ میری ایک لہنڈی تھی جاریتن لی میری ایک لہنڈی تھی اس کو میں نے وکریاں چرانے پر لگا رکھا جو احد اور جوانیاں کے ایریے میں وہ دیکھا آپ نے مدینہ گئے ہیں اب تو مدینہ سے تیچ ہو گیا ہے چلتے چلے جائے آپ تو مدینہ سے تیچھے پاہاڑ ہو کئی دفعہ ادھر سمارا گزر ہوا کی کام تو جو افت کا ایڈیا ہے جمانیاں کا ایڈیا وہاں یہ میری لہنڈی بکریاں چرانے پر ایک بھیڑی آیا اور بکری لے کر رکھایا میں جب چک کرنے کے لیے گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے کر بھاگ گیا مجھے بڑا حصہ آیا کہ ہو نہ ہو اس لہنڈی کی غفلت کی وجہ سے میرا اے نقصہ ہوا ہے وہ بیڑیا بکری لے گیا کہتے ہیں سکت توہ سکتا میں نے اسے ایک تھپڑ رشیب کیا کہ چاری کیا بول سکتی ہے لہنڈی ہے اور تو آواز ہی نہیں کر سکتی اسی وجہ سنبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے گال پر بھی مارنے سے منہ فرمایا ہے چھے جائے کہ آدمی کے گال کو اوپر مارا جائے وہ تھپڑ مارتے لوگ تھپڑ مارتے لوگ اور لوگ تاریف کرتے ہیں کیا تھپڑ مارا ارے تھپڑ مارنا اسلام میں چہرے کے اوپر بھنا ہے بہت بڑا جانور کو نہیں مار سکتے آپ عرب کے بچوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ دادا شرارت کرتے ہیں تو پاس بھلاتا ہے رب اس کو اس کے کان مروڑتا ہے کان مروڑتا ہے اور کہتا پاکے لے گیا انتہ مچلون انتہ مچلون کان رومیں تلس گئے کبھی بھی چہرے کے اوپر وہ لوگ نہیں مارتے اس لئے کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فل ارسطانی بھی وجہ ہے چہرے کے اوپر آدمی نہ مارے یہ چہرے کا اس لئے کہ چہرہ یہ پورے بدن کے اندر سب سے عالی مقام کے اوپر ہے اور جتنے بھی فائل سینسز ہیں عالی درجے کے جو احساس آپ ہیں مشاعر ادراک کا مخزن مشاعر ادراک کا مخزن آنکھیں جسے آدمی دیکھتا ہے یہی ہے سر کے بصر میں کان جسے انسان سنتا ہے نہ ہو تو بہرہ ہو جائے یہی ہے ناک جسے سنتا ہے یہی ہے ہوت زبان جسے چکتا ہے یہی ہے جسم کے تین حصے ہیں اور کیا جائے ایک آزائے علم اور ایک آزائے عمل اور ایک آزائے دولت آزائے علم کہا ہے یہ سر میں سارے گزارے آزائے علم کیا ہے اور سر سے نیچے آزائے عمل ہاتھ اللہ تعالیٰ جب بھی عمل کا ذکر کرتا ہے جب کا تذکر کرتا ہے aza obecہ موسیقتن فضیان کا سبت ڈی کون جب seidét تو آزائے عمل آزائے علم سے نیچے ہے آزائے دولت یہ پیت یہی سب آگر کے جمع ہوتا ہے سارے گندہ نہیں جمع ہوتے یہ تیسرا پورشن ہے جو امٹیائی گندہ ہے یہ آزائے دولت دولت نہیں جمع ہوتا ہے دولت یہی آگر کر جمع ہوتا ہے آزائے علم آسائے عمل آزائے دولت سب سے نیچے ہوتے ہیں اور آج آدھائی علم کے اوپر زیادہ محنت نہیں ہو رہی ہے آدھائی عمل کے اوپر زیادہ محنت نہیں ہو رہی ہے آدھائی دولت کے اوپر بڑی محنت ہو رہی ہے گنڈی جگہ کے اوپر گنڈی جگہ کے اوپر بڑی محنت ہو رہی ہے تو یہ عورت بہت اور جوانیاں کے ایریے میں بکری چرا رہی تھے ہوں بھیڑیا بکری لے کر کے چلا رہی ہے غصے میں آ کر کے حضرت مہا دیا اکنے حکم صورم ہی نے اپنی لوڈی کو چھاپڑ مار دیا اور بات دونے افسوس ہوا لوڈی جب رونے لگی تو صحابی بہت رحم دل ہوتا ہے اس لئے کہ نبی کا تربیت عافتہ ہوتا ہے رحمہ بینہم بڑے رحیم ہوتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صفت بتائیے کہ آپ رعوف ہیں اور رحیم ہیں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيسٌ عَلَيْهِمَانِتُمْ حَرِيْسُنَا لَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اے ہمارے حبیب آپ رعوف بھی ہیں رحیم بھی یہ رعوف کیا ہوتا ہے اور رحیم کیا ہوتا ہے کبھی دیکھا آپ نے کبھی سنا کبھی گوھر کہ یہ نبی رعوف ہے نبی رحیم ہے تو رعوف اور رحیم میں کیا فرق ہوتا ہے کبھی سوچا ایک آدمی کو کانٹا چھپ گیا ہے اب وہ نیچے بیٹھ کر کے کانٹے کو دیکھ رہا ہے کہ خون بیرہ اندر تک چلا گیا ہے ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے ٹھہر جائے ٹھہر جائے وہ کانٹے کو نکال دیتا ہے اس کو کہتا ہے رعفت دفعالعلمی دفعالبلائی مسئیبت کو دور کر دینا that is called رعفت اور اس کے بعد مرحم لگا دینا that is called رحمت تو آپ مسئیبت دور بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دعا بھی دیتے ہیں تو مسئیبت دور کر دینا اور زخم کے اوپر مرحم لگا یہ ہے رعوپ اور رحیم کے درمیان فرص لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عَانِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَ رَعُوْقُ الرَّحِيمِ کاٹا نکال دینا رعفت ہے اور زخم کے اوپر مرحم لگا دینا رحمت تو جہاں آپ مسئیبت کو دور کرتے ہیں کسی آدمی کو تقلیم میں دیکھ کر کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس کی تقلیم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے تقلیم دور کرنے کے بعد اس کے اوپر احسان بھی کرتے ہیں اس لئے کہ آپ رہی ہیں کہتے ہیں بھاگا بھاگا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے رسول بہت بڑی قولتی ہوگی میں نے اپنی لوڑی کو اوپر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے چہرے کو اوپر میں نے تھپڑ رسید کر دیا اس کا رونہ دیکھ کر کے مجھے برا ہولا ہے اللہ کے رسول میں کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا تُنہے عورت کو اوپر ہاتھ اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات انتہائی گرہ گزری کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا یہ ساتھ میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھیں لونی کو انہوں نے مارا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ لونی کے چہرے کو پر انہوں نے جو مارا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مار بہت گرا گزری چہ جائے گی اپنی بیوی کے اوپر کوئی ہاتھ بھائے کوئی اپنی بچے کے چہرے کو اوپر مارے یہ ہے اسلام الرحم کا تصور احترام اور عزت کتنی ہے عورتوں کو یہ عزت دی ہے اسلام نے چہرے کو منے مار گزت دیا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ انہوں نے لونی کے چہرے پر مارا آیا غصے میں آگیا یہ بات آپ کے اوپر بہت گرا گزلی آپ نے کہا بہت غلط کیا کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں اب غلطی ہوگی کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں کہا کہ سنو لے آؤ اس کو اتنی بھی ہے اس کو لے کر میں پاس آؤ کہتے ہیں فجی تو بھی ہے میں اس کو لے کر نہیں کریں اب آپ نے اس سے ایک سوال کیا این اللہ اللہ کہا ہے یہ سوال ہے پہلا کس سے اس لونی سے جو پڑھی لکھی نہیں ہے اس سے سوال کتنا اہل کیا جا رہا ہے کہا این اللہ اللہ کہا ہے قالت اس سمائے آسمان کا ہے انگل اٹھا دیکھو اس نے دیکھیں یہ سوال مولویوں سے پوچھا مفتیوں سے مفتی کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہے ارے انبر لونی نے بتا کیا کہ اللہ کہا ہے ان مفتیوں بھی چاہ رکھو ملو نہیں کہ اللہ کہا ہے کس کام کا علم ہے ان کا اور علم بھی کہا ہے ان کو ملو نہیں ہے اللہ کہا ہے تو اللہ کو ساجنے کی جانے کیا کھاؤ خوب 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 تباہ کے کھاؤ بس نہ جاں کھا رہے گردنے نہیں گھوم رہی ہیں شرح گردنے نہیں گھوم رہی ہیں کیوں اس لیے کہ معلوم ہے ان کو اللہ کہا ہے تو یہ اللہ کی محرصت کیا حاصل کریں گے ان کو اللہ کی کم حرکت ہوگی کھڑک کھڑ میں ہے وہ زرے زرے میں یہ لونی بتا رہی ہے اللہ آسمان پر ہے اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں کون من آنا میں کون آپ نے فرمایا آزاب کر دو یہ ایمان والی ہے دیکھو اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہیں پہلی چیز تو یہ کی صحابے کرام کی عادت یہ تھی کہ معمولی معمولی باتوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا تو اب کیا کرنا چاہیے مسئل شریعت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے معمولی معمولی باتوں میں نبی سے رجوع کرتے تھے یاد بنالیجئے کہ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن رسول دکھو طرف پلٹی ہو یہ اس حدیث پاک سے مانو گا دوسرا اس حدیث پاک سے لوڈی کو میرے پاس لے کر کے آؤ مجھے انتحان لینا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ انتحان کیلے کے مشتے کیلے کے پہلے بتا دیں تو مومن آیا عادت کر دو انتحان لینے کے بعد آپ نے فرمایا آپ کی تھاپا انہوں مومن پتائے جلیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا نہیں تو انتحان کیلے یہ عقیدہ کے مسئلہ معلوم ہوا اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ آسمان پر ہے صحت ایمان کی دلیل ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ صحت ایمان کی دوسری دلیل ہے سمجھ میں آیا اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان صحیح کب ہوگا جب آدمی ایقان رکھے ایمان رکھے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے ذرے ذرے میں نہیں ہے یہ مسئلہ تو ایک انپڑھلونی کو معلوم تھا جو آیت کل کے موجود کو معلوم نہیں بات کیا واضح ہوئی خلاش پر چلیے قرآن حقیل کے ایک آیت بھی دیکھ لیتے اور ذہن میں آگئی وَهُوَ الَّسُ رَبُوتِ کیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ وَكَنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا چھے دنوں کے اندر اور اس کا عرش پانی پر تھا ظاہریں کہ اس کا عرش اس کا عرش عرش پانی کے اوپر تھا عرش کے اوپر ہے اس کا عرش پانی کے اوپر ایک نکتہ بتاؤں دودھ سے وضو کر سکتے ہو جائے گا نہیں نا دودھ سے نکتہ 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 ترہ ترہ کے نکتے تو نکلے ہوئے اب حدیث کے بارے میں نکتہ نکلا ہوئا ہے حدیث آلے گا سنت آلے گا بتائیے کتنا بڑا پاگل بنے ہدی بڑی جہا لے گا حدیث آلے گا سنت آلے گا میں ایک بات بولتا ہوں حدیث کی تین قسم ہے حدیث قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زبان مبارک سے کہا ہو بات کہی حدیث قولی اور کوئی کام آپ نے کیا ہوئے اس کو حدیث فیلی کہتے ہیں اور کوئی کام آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموشی اختیار کیا یہ حدیث تقریر یہ تو جو آپ نے کیا جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ حدیث فیلی ہے اب یہ کہنا ہے جو سنت لگے حدیث سے لگے کیا پاگل بنائے گا اچھا میں ایک بات بولتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ سنت ہے با کیا یہ کہنا چاہتے ہو نبی نے جو کیا وہ سنت ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ نبی نے یہ کیا ہے اس کا دریعہ کیا جانے کا مسئلہ میں ایک بات بولتا ہوں نبی کریم ایمان کہے بھلن فال لنگ سنت بھانتے ہیں کی نہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ زور سے بولا جائے آپ لوگ کہتے ہیں کہ زور سے بولا جائے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دھیرے بولا جائے ٹھیک ہے وہ بھی بھانتے ہیں کہ بولا جائے بولنا کیا ہے آمین بل جہر کا آپ لوگ کیا بولتے ہیں زور سے آمین بولنا کیا ہے سنت ہے کیا ہے سنت ہے بولو نا سنت ہے اچھا ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ آمین بولتے بولے بولتے ہیں تو کیسے بولا جائے دھیرے بولا جائے اچھا یہ دھیرے بولنا ہے کہ سنت ہے نا اب یہ سنت ہے تو دکھاؤ کہاں کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے حدیث میں دکھائیں گے آؤ حدیث پڑھ دیتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ سنت ہے کدر حدیث میں ہے حدیث اس طرح حدیث پڑھ دیتا ہوں رابی حدیث ابائل ابن حجور حدیث ابائل ابن حجور رضی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور جب آپ نے فجہر ابے آمین آپ نے زور سے آمین کا یہ زور سے آمین جو سنت ہے یہ کس سے کیسے معلوم ہوا اس حدیث سے معلوم ہوا اس حدیث سے معلوم ہوا اس کا مطلب ہے کہ سنت کو جاننے کا در یہ حدیث ہے لہذا حدیث محل ہے مکان ہے سنت کا اگر حدیث نہیں جانیں گے تو سنت کا علم نہیں ہوگا لہذا حدیث اور سنت کے درمیان فرق کرنا اور اس طریقے کے فرق کرنا کہ حدیث ہے سنت علاقہ ہے حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا سنت کو نریچ حالت نرا پاگل پنایا سنت کو دیکھیں گے کہا حدیث میں دیکھیں گے نا اور کہ طریقہ یہ بولو نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے کی نہیں ہم ہم لوگ کو فرض ماندے اب کہاں باندھا جائے کوئی کہتا سینے کے اوپر ہاتھ باندھا جائے کوئی کہتا پیٹ کے اوپر کوئی کہتا پیٹ کے نیچے باندھا جائے آزائے دولت کے اوپر باندھا جائے آزائے دولت کے اوپر باندھا جائے تو آزائے دولت کے اوپر باندھا جائے حجر نزی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَنَا يَدَهُ لِيُمْنَا عَلَى يَدِهِ لِيُسْرَا عَلَى صَدْرِهِ رواہ ابن خزائمہ فی صحیح حضرت امام بن خزائمہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی صحیح ابن خزائمہ کے اندلائے راوی حضرت امائل بن حجور ہے اس روایت کے ایک راوی محمد بن اسماعیل اوپر کلام ہے لیکن میں بولتا ہوں کہ تیرا محدثین نے تیرا ناقلی نے جرہ تعدیل نے اس کی تعدیل کیے توسیق کیے جس میں یہیر نمائن ہے پانچ لوگوں نے تجریل کیے توسیق کرنے والوں کی قادل زیادہ ہے اور محمد بن اسماعیل اسے بعد تو چھوڑ بھی نہیں آجائے تو یہ بہت سارے شہابتوں کے شاہدوں کے ساتھ حدیث قابلہ اول بن جال دی کہنا یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا کہیں بھی باندھو باندھنا کیسے ثابت ہو کیسے معلوم ہو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کیسے معلوم ہوئی اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی کونسی حدیث پھر سے پڑھتا ہوں مانوائل بن حجر نزی اللہ تعالیٰ انہو قال سلیتو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَدَا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ اب یہ سنت کیسے معلوم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے تو سنت کو جاننے کا طریقہ حدیث ہے حدیث نہ ہو تو سنت تو جانے کیسے کی نبی نے یہ کیا جائے یا نہیں کیا حجیب بات ہے حدیث علاقہ سنت علاقہ ایسا کیسے فرق کر سکتے ہیں آپ سنت تو محل سنت تو یہ مقین ہے اور حدیث مکان ہے حدیث اور سنت دونوں لازم و لازم ایک دوسرے کو جدہ نہیں کیا جا سکتا ہے فرق نہیں کیا جا سکتا ہے مکین اور مکان کے درمی پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے بارے میں سن کر کے جب اظہار ناراضگی فرمایا تو انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہا تو آپ نے ٹیسٹ لیا اور ٹیسٹ اس طرح لیا پہلا سوال یہ کہ اللہ کہا ہے عین اللہ لونڈی نے کہا فِي السمائی آسمان پر ہے اور آپ نے پوچھا میں کون کہا میں اللہ کا رسول کا آتقہ فینہ مومنہ اسے آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومنہ ہے سوال یہ کہ اللہ کہاں ہے جواب یہ کہ اللہ آسمان پر ہے آپ نے فرمایا ہے یہ مومنہ ہے اس کا مطلب یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عرش کے اوپر ازاد کے اعتبار سے صحت ایمان کی دلیل ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ عرش کے اوپر مستوین یہ جگہ جگہ ہے اس کا ایمان گربڑ ہے اس کا ایمان صحیح نہیں ہے صدی سے پاک سے معلوم ہوئے اور آئیے یہ جان لیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ ایسا لگتا ہے ہر جگہ چلی وہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تُم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ کہتے ہیں دیکھو جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اے رے اللہ کے بندوں عربی عربی پڑھی ہے نہیں میت کی تو قسمیں ہوتی ہیں میت عامہ میت خاصہ یہ تو عربی کا ایک معمولی طالبی میں جانتا ہے میت عامہ کا مطلب ہوتا ہے عام ساتھ میں ہونا یعنی میرا علم تیرے ساتھ ہے یعنی میں جان رہا ہوں تُم کیا کیا کر رہا ہے کیا کیا نہیں کر رہا ہے یہ مَاكُمْ وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْ اَرَيْنَمْ جَهَا بھی ہو اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے تم کیا کیا کر رہے اور ایک میت خاصہ ہوتی ہے اللہ کہہ رہا ہے میرے لئے بندوں میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری نُسرت و تائین تمہارے ساتھ ہے جیسے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سبر بہت بڑی نیکی ہے اس وجہ سے کہا کہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی سبر کرنے والوں کے ساتھ میری نُسرت و تائین ہے اس کا مطلب میت کی دو قسم ہے میت عام میت خاصہ ساتھ رہنے کا دو مطلب ایک عام ایک خاص عام رہنے کا مطلب میرا علم تیرے ساتھ ہے اور دوسرے میت خاص ہے میری نُسرت و تائین تیرے ساتھ ہے اچھا اللہ نے فرمایا ہم تمہاری شہر اکسے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ شہر اکسے بھی زیادہ قریب ہیں کیا مطلب آدمی ہو سکتا ہے دل کی دھڑکن ہے نہ سن سکے لیکن اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہوں میں سمات کے اعتبار سے اپنی صفات کے اعتبار سے علم اور قدرت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہو اللہ اکبر مسئلہ واضح ہوا اچھا ایک حدیث رہ گئی آئیے اس حدیث کا مفہوم جان لیتے ہیں وہ حدیث ولی کے تعلق سے ہے ولی کون جس کے پاس امان اور تقوی ہوگی بس یہ سے بات اللہ نے بتائی ہے حدیث پڑتے ہیں حدیث کس طرح وَعَنَا أَبِي حُرِیْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَانَا قَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ اِنَّ اللَّهَ قَال وہ یہ حدیث پتہ پڑھتا وَعَنَا أَبِي حُرِیْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ اِنَّ اللَّهَ قَال مَنْ آدَا لِي وَلِيًّا فَقَدْ آزَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَسْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَانُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِسُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنِ وَإِن سَعَلَنِي لَعُوْتِيَنَّهُ وَلَيْنِ اسْتَعَادَنِي لَعُوِذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْشَئِئِن اَنَسَائِلُهُ تَرَدُّدِي اَنَّفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ عِسَاءَتَهُ رواح البخاری في کتاب الرِّقَاب ایک سفحے کے پوری پوری نواد تھی کے حدیث پیش کی گئی ہے لفاظی کرنا بہت آسان ہے قرآن اور حدیث پیش کرنا انتہائی مشکل ہے جو یہ شیر لانے کے مرادی پہ ہے جو یہ شیر لانے کے مرادی پہ ہے حضرت ابو حوریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے جو میرا ولی ہے ولی کا مطلب اللہ نے فرما جو ایمان والے ہیں اور تقوی کے زبر سے آراستہ ہیں وہ متقی ہیں وہ ولی ہیں اچھا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے اچھا ولی بننے کا طریقہ آپ نے نیچے بتایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي ولی بہت 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 ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَئِن اَحَبَّ إِلَيَّ مِمْ مَفْتَرَسْتُ عَلَيِّ بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس کام سے ہوتا ہے جو کام مجھے بہت زیادہ محبوب ہے وہ کام فرض ہے جو میں نے فرض کیا اس کو ہوتا ہے بعض لوگ فرض پڑھتا ہی رہے ہیں نفل کے پیچھے لگے رہے ہیں اللہ کو زیادہ محبوب جائے ہیں قربت کا سب سے بہت ترین طریقہ کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ فرض ہے روزہ فرض ہے نماز فرض ہے صاحبِ استطاق کے لئے پر حج فرض ہے صاحبِ استطاق کے لئے پر عیقہ زکاة فرض ہے تو سب سے قربت کا ذریعہ میرے لئے میرا یہ ہے کہ بندے کے اوپر میں نے جو چیزیں فرض کی ہیں اس کو کرے ہو میرے قریب ہوگا آگے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَمَا يَذَانُ عَبْدِيَ تَقَرَّبُ إِلَيَّ بِنْ نَوَافِلِ اب فرض کی ادائیگی کے بعد وہ نوافل جو کرتا ہے وہ نوافل جتنے کرتا رہتا ہے میرے قریب ہوتا رہتا ہے وَمَا يَذَانُ عَبْدِيَ تَقَرَّبُ إِلَيَّ بِنْ نَوَافِلِ فرض کی ادائیگی کے بعد وہ نوافل کے دریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرے نزدیک اتنا محبوب ہو جاتا ہے میرے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے اور جب مجھ سے محبت کرنے لگتا ہوں اس لئے کہ وہ میرا ولی ہو گیا فرائض کو ادا کرنے کے بعد نوافل کو ادا کرنے کے بعد بتایا گیا کہ ولی بنتا کیسے ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے اندر سبقت کرنے والا ولی ہوتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکرتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں تردد نہیں ہوتا سوائے ایک چیز کے کہ مومن موت کو پسند نہیں کرتا ہے کوئی مومن ہوتا ہے موت سے ڈڑتا ہے پسند نہیں کرتا لیکن اسے موت آنی ہے مجھے جان نکالنے کا حکم دینا ہے لیکن مومن اس کو ناپسند کرتا ہے تو میں مومن کو جو چیز بری لگے اس کو میں پسند نہیں کرتا لیکن اب اسے مرنا ہے اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ کسی کے ہاتھ بھی بن جاتا ہے اللہ کسی کے کان بن جاتا ہے تو اس سے پتا چلا اللہ اندر آجاتا ہے کسی آدمی کے اللہ کسی آدمی میں آجاتا ہے ارے آگے اسی کا جواب ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں ارے ماغنے والا سائل الگ ہے مسئول الگ ہے اس کا مطلب عابد الگ ہے محفوط الگ ہے اسی میں اس کا جواب ہے اسی میں اس کا جواب ہے اگر وہ مجھ سے پناہ پلب کرے تو مجھ سے پناہ دیتا ہے اس کا مطلب پناہ چاہنے والا الگ ہے اور پناہ دینے والا ہے موئیس الگ ہے مستعید الگ ہے سائل الگ ہے مسئول الگ ہے اور یہاں مطلب یہ ہے ہاتھ بننے کا پیر بننے کا کان بننے کا تھی میں میں جب محبوب بنا لیتا ہوں کسی کو تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس ہو پکرتا ہے کان بن جاتا ہے جس ہو سنتا ہے ہاتھ بن جاتا ہے جس ہو دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آنکھ سے دیکھتا ہے تو میری مرضی کے مطابق یہ مطلب ہے کان سے سنتا ہے تو میری مرضی کے مطابق پیر سے چلتا ہے تو میری مرضی کے مطابق ہاتھ سے پکرتا ہے تو میری مرضی کے مطابق یہ مطلب ہے اس حدیثیں پاکتا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس میں آ جاتا ہے اچھا باتتالوجود کا مطلب کا ہوتا ہے ہم آؤوس سب وہی ہے لوڈی سپیکر وہی ہے لیکن یہ لوڈی سپیکر نہیں ہے تائیون ہو جاتا نا ہم نے شرح قائد نے سب ہی پڑھی پوری موتزلی کتاب ہے عقیدے کی سب سے خراب کتاب ہوئی کہتے ہیں اللہ کسی بات لائن ہے اور لاغیر ہے آپ بتائیے آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے لائن لاغیر آدھا تیتر آدھا بٹیر لائن اور لاغیر یہ کیا ہے یعنی ماہیتی وجود کے اعتبار سبھے گے یہ تو ملحب سائنس دا مولتا ہے کئیسے بولتا ہے ہر چیز کی طرح کسے ہوتی ہے آئٹم سے ہوتی ہے آئٹم سے مولیکل بنتے ہیں سالیم بنتے ہیں اور اب آئٹم کو توڑا جائے آئٹم سے سالیم بنتے ہیں مولیکل سے بنتے ہیں اب جیسے آئٹم ایک اوکسیجن مفرد ہے اس کو آئٹم بولتے ہیں اب پانی پانی مولیکل ہے سالیمہ ہے اس لیے کہ وہ ایش ٹو کی طرح سے اسے بنائے تو جو مورکہ ہو اسے مولیکل کہتے ہیں اور جو بفرد ہو اسے آئٹم بنتے ہیں یہ ہے جوہر اور سالیمے کی طرح جوہر اب آئٹم سے سالیمے بنیں اب آئٹم کو توڑا جائے تو پروٹون اور نیوٹرون وغیرہ کی طرح ملقصیم ہوئے ان کو بھی تقسیم کرتے چلیں جوہر فوٹون بن جاتا ہے زویا بن جاتا ہے تو دیکھا جائے کہ کمرے کے اندر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آئٹم تو موجود ہے تو آئٹم سے سب ایک ہاں ترکیب ہو جائے کسی چیز کی اگر یہ کرسی بن جائے ٹیبل بن جائے تو تائین ہو گیا تو ماہیتِ وجود کے اندبار سے سب ایک لیکن تائین کے اندبار سے اللہ 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 غیر یہ فلسفہ ہے اس فلسفے کو نہ قرآن میں بیان کیا گیا نہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور جب قرآن اور حدیث میں یہ عقیدہ بیان ہی نہیں کیا گیا ہے تو اس عقیدے کو ایکشپٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ہماعوسط کا مطلب تمام ہوئی ہے دنیا میں کوئی چیز کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے یہ ہماعوسط اور ہماعوسط کا مطلب ہوا ہر چیز اس سے ہے جیسے آئینہ ہو آئینہ آئینے کے اندر کسی کی شکل نظر آ رہی ہے تو یہ پوری کی پوری کائنات ترحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرت ہوئے یہ وحدتِ شہود کہتے ہیں تو وحدتِ الوجود کا مطلب تمام چیز وہی ہے اور وحدتِ شہود کا مطلب تمام چیز اس سے ہے جیسے آئینے میں حقوس و ظلال ہوتے ہیں حقوس و مارایا جو آئینے کے اندر جو عقص بکھائی دیتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کا پرتوں ہیں یہ وحدتِ شہود ہے اور کوئی آدمی اپنے نفس کو ریاضت و مجاہدت کے ذریعے اتنا عالی مقام پر لے جائے تو فنہ فلہ ہو جاتا ہے یعنی نیچے سے اوپر جا کر کہ اللہ سے مل جائے فنہ فلہ ہے اور کوئی آدمی نفس کو ریاضت و مجاہدت کے ذریعے کہ اللہ اتر کر کے اس کے اندر آ جائے تو اسے حلول کہتے ہیں سمجھ بھی آ گیا وحدتِ روجود وحدتِ شہود فنہ فلہ اور حلول تمام کی تحریبات سمجھ بھی آ گئی تمام وہی ہے وحدتِ روجود تمام اس سے ہے آئینے میں جیسے سورت دکھ رہی تو سورت جو دکھ رہی ہے آئینے میں درد یہ وہ اللہ کا پرت ہوئی کائرات اللہ کا پرت ہو یہ وحدتِ شہود ہے اور آدمی اپنے نفس کو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اتر حالا کا کام پر لے جائے اللہ میں چلا جائے فنہ فلہ اور آدمی اپنے نفس کو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اندر صاف کر رہے کہ اللہ اس کے اندر آ جائے یہ حلول ہے حلول اتحاد اسی طریقے سے وحدتِ شہود فنہ فلہ وحدتِ الروجود تمام کے تمام مسائل کی توزیح اور مضاحت آپ کے سامنے آگئے یہ سارے کے سارے عقیدہ باطل ہیں ایسا کوئی بھی عقیدہ اللہ اور اس کے حصول نے نہیں دیا ہے صاف و شفاف عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر موجود ہے اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے اس کا علم بھا جگہ ہے ارے کالی رات کے اندر کالی پہاڑ کے اوپر کالی پتھر کے اندر کسی غار کے اندر کوئی کالی چونٹی چلنے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم بھا ہے جی اللہ کا اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے آئیے قربت کے اوپر ایک آیت یہ آگئی جو رمضان شریف کے مسائل اور اس کے فرضیت کے سیاہ میں ہے میان کے سیاہ میں وَإِدَا سَانَكَ عَبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے میرے حبیب میرے بندے جب میرے بارے میں تُس سے پوچھے تو یہ بول دیں کہ میں قریب ہوں فإِنِّ قریب کس سے قریب ہوں کس سے قریب ہوں یہ نہیں کہا کس سے قریب ہوں بندے سے قریب ہوں کہ کس چیزے قریب مطلق نکتہ نکتہ یاد رکھیں علماء کی جناب نے بہتری نکتہ کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھے میرے بارے میں تو تُو کہہ دے کہ میں قریب ہوں میں قریب ہوں کس چیز کے آگے تو کچھ نہیں کہا رہا قریب ہوں یعنی تیرے مدع کے قریب جو تُو نے ماغا ہے اور تُو جسے قریب ہوں علم کے اعتبار سے جو تُو کہہ رہا ہے ایسا نہیں میں سننے ہی رہا ہوں میں تُو سے قریب ہوں تیری آواز کو سننا اور تیری دعا کو سننا اور تیرے مدع کے قریب ہوں جلدی سے دیں بھی سکتا ہوں جو تُو نے ماغا ہے یہ قریب ہوں میں قریب تیرے مدع کے اور تُو سے بھی اب بندہ یہ پوچھے اللہ تو اتنا قریب ہے دکھائی کیوں نہیں دیتا اللہ فرماتا ہے روح بھی تیرے قریب ہے کبھی دیکھا تُو نے روح بھی تُو سے بہت قریب ہو اے دیکھ روح قریب دکھائی نہیں دیتی ہے ایسے میں بہت قریب ہوں جو چیز بہت قریب ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ضرور نہیں کہ تیرے قریب دکھائی دے اس لئے کہ روح بہت قریب ہوتی لیکن قریب نہیں اللہ فرماتا ہے علم کے اعتبار سے تیرے قریب ہوں لیکن ذات کے اعتبار سے اعتبار پرمسل میں اب مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ چارتا اور اترتا ہے اچھا چارتا اور اترتا ہے وہ حدیث پڑی جائے حدیث حدیث پاہ نبی حرینت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ كل لیلت الی سماع الدنیا حین يبقى سلس اللیل الاخر یقول من یدعونی فاستجیب لہو من یسعنونی فاورتیہو من یستغفرنی فاقفر لہو روح البخاری فی کتاب الجمعہ حضرت امام بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الجمعہ کے اندرلہ رامی حضرت ابو حرین حضرت ابو حرین فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز ہر رات جو رات کہتے ہیں یہ سب آقی رہ جاتا ہے تو سماع دنیا تک اترتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کریں اس کے دعا کو قبول کرلوں کون ہے جو مجھ سے سوال کریں میں اسے دے دوں اور کون ہے جو اپنے گناہوں کے مادنی مجھ سے جائیں میں اسے معاف کر دوں یہ کہتا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ اترتا ہے اترتا ہے حضرت اللہ محمد تہمیال الرحمہ نے بڑا پیانا جواب دیا ہے لا یتیقو نزول اللہ اللہ کے نزول کی کیسیت نہیں بیان کی جائے سکتی اس لیے کہ ہم نے ایک نزول دیکھا ہے کیسے اب ابھی یہ یہاں سے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر جائیں اس کو کیا بولیں گے نزول نا اچھا اور اسی سیڑھی سے چڑھ کر کہ اوپر آ جائیں یہ کیا ہے سعود ہے نا سعود تو یہ جو نزول ہے اور سعود ہے یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس طریقے سے چڑھتا ہے یا اس طریقے سے اترتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا چڑھنا اترنا جو ہماری سمجھ میں نہ آتا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نزول ہے ہماری طرح جاہنا اترنا دوری ہے لا یقعیف نزول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ viewing کے چڑھنے اترنے کی قیفیت نہیں بھی انگی جا لگتی اس لیے کہ اس کے مثل کوئی ہیے نہیں ہے جب اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس کے نزول کے بھیading کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیفیت نہیں بھی انگی جا لگتی اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی صرف اس طریقے سے اُترتا ہے اس طریقے سے چڑھتا ہے ہم نے ایک ہی اُترنا دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اُترنا جو ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے اللہ تمہارا بتالا اس طریقے سے اُترتا ہے اور اس کے نزول کی کیفیتیں بیان کی جا سکتی ہے اور اس کے اندر تو تمہارے سوال کا جواب ہے اللہ اُترتا ہے اُترنے کا مطلب کیا ہو موپر ہے تب ہی تو اُترتا ہے کہ مطلب ہے وہ موپر ہے وہ اور اس پہ رہے تب ہی تو اُترتا ہے ہو گئے چلتے ہیں چلتے ہیں کتنے منٹے ہیں پان پان ہاں بل دیتے ہیں پانچھوٹا جی تو اُترتا ہے یلزلو رب پناہ تمہارک میں پوچھتا ہوں کہ یہ اُترتا ہے کوئی چیز جب اُترتی ہے جہاں اُترتا ہے جہاں اُترتا ہے جیسے نزالت تیار یا حبتت سیار جیسی طریقے سے وہ رنوے کا عمر اُترا تو گویا اُوپر تھا اُوپر سے نیچے اُترا اس حدیث پاک میں کہنا اُترتا ہے اس کا مطلب اُوپر ہے تب ہی تو اُترتا ہے یہ کہنا کہ ہر جگہ ہے دلت رہے اس حدیث کے اندر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص وقت کے اندر اُترتا ہے ہر جگہ نہیں ہے اگر ہر جگہ ہوتا تو اسے اُترنے کی ضرورت کیا دی اُترنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ وہ بلندی کے اُوپر ہے عرش کے اُوپر مستقی بازو ہوتا تھا یہ کہنا کہ ہر جگہ موجود ہے ایک باتل عقیدہ ایک انتہائی خطرنا قسم کا غلط عقیدہ ہے باتل عقیدہ ہے ثابت کیا ہوا اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستقی ہے اور استباہ کیسا ہے قیفیت مجھول ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی حالت کی کسی بھی چیز کی قیفیت نہیں بیان کی جاؤسا ہے اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ قدرت کے اعتبار سے اس کے ایک مثال دیتا ہوں سننے رہے ہیں مثال دیتا وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ رِسْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا کُلُن فِي کِتَابِ مُبِين اللہ فرماتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ رِسْقُهَا ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے ہر جاندار کا رزق میں اس تک پہنچا دیتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا وہ اپنی اکثر زندگی کہاں گدارے گا کہاں مرے گا کہاں دفن ہوگا علم جمال ہوگا اچھا سادے انداز میں بات کہی گئی ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے لیکن گہرائی میں جاؤ تو بڑا عجیب لگتا ہے اسے اعتبار سے قرآن بہت ہی سکتا ہے تذکر کے اعتبار سے بہت ہی سکتا ہے لیکن اگر تدبر کریں گے نا بہت ہی مشکل کتاب ہے تذکر کے اعتبار سے بہت ہی سکتا ہے پتا یہ چلا اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر جاندار کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر اللہ کے کمالِ علم کا ثبوت ملا اور کمالِ قدرت کا ہر جاندار کی رزق کا رزق ہمارے ازم ہے تو کونسا جاندار کدھا ہے علم ہونا چاہیے نا اس کو تم نے روزی پہنچائے گا گویا یہ کہہ دینا کہ ہر جاندار کا رزق میرے اوپر ہے گویا کہ ہر جاندار کو رزق پہنچانا ہے تو ہر جاندار کہاں ہے اس کا علم ضروری ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کمالِ علم کی دلیل اور ہر جاندار کے پاس اس کا رزق پہنچا دینا یہ اس کے کمالِ قدرت کی دلیل ہے یہ کمالِ علم کی دلیل کہ کونسا جاندار کدھر ہے اسے کیا شہی ہے یہ اس کے کمالِ علم کی دلیل اور اس تک روزی پہنچا دینا یہ اس کے کمالِ قدرت کی دلیل ہے تو اما من دعوتتن فیلارضی اللہ علی اللہ رسکوہا کی سادگی سے جملوں کی سادگی سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی عام بات کہیں گے لی بہت ہی خاص بات کہیں گے لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم کی دلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال خدرت کی دلی اور یہ بھی فرمایا گیا وَيَعَلَمُ مُسْتَقَرْ رَحُ مُسْتَعُدَ اکثر زندگی کہاں گدارے گا اور مرے گا مرے گا کہاں جا کر کے یہ معلوم ہوتی ہے بہت سارے لوگ بمبئی میں رہتے زندگی پر بمبئی میں گدار دیتے اچانک پہنچ گئے کہیں جیسے زبر میں وہی مر گئے اور وہی نفن کر دیا گیا ان کو اکثر زندگی کہاں گداری مرے کہاں اور یہاں قبر کو مستعودہ کہا گیا قبر نہیں کہا گیا قبر نہیں کہا گیا مستعودہ مستعودہ ودیت سے ارے اس لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادر موت کی دلیل فرام کر دیئے یہ قبر مستعودہ ہے ہم نے امانت رکھ دیئے اور امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے جب ہم چاہیں گے امانت لے لیں گے قبر امانت ہے امانت کی جگہ ہے انسان زمین کے اندر گیا سمجھو اس مستعودہ میں چلا گیا ہم نے قبر کے اندر اس کو امانت کی طور پر رکھ دیا ہے اور قبر امین ہے جب ہم امانت مانگیں گے قبر دے دے گی زمین کو پر زلزلہ تاری کر دیا جائے گا ہم امانت مانگیں گے امانت ہمارے حالے کر دی جائے گی آدمی یہ نا زوجے کہ مرنے کے بعد ختم ہو گیا اور آگے کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد آدمی جہاں جاتا ہے زمین کی امانت پر چلا جاتا ہے اور امانت جس نے رکھی ہے امانت جس دن مانگے گا زمین کو امانت دلا کر دینی ہے اسی وجہ جب مستعودہ کہے گا لفظ کتنا عجیب ہوگا تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر مخلوق کے ساتھ ہے اس عقیدے کے علاوہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ ہر جگہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ایک غلط عقیدہ بادل عقیدہ ہے ایسا آدمی اگر جان پوچھ کر کہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے تو صحیح نہیں ہے حضرت دعا فرما دیں آئیے چلیں دعا فرمالیں اللہ تعالیٰ من نیگم اللہ اچھے سمت و توفیق اللہ حمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول محمد وعالی وعالی صحابی اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی العافرت حسنتا مقنا ربنا ظلمنا الفسنا ویلم تغفیر لنا وطرحمنا لنکونا من الخاصرین اے اللہ جو کچھ کہا گیا جو کچھ سنا گیا اے اللہ سننے کو قبول فرما اور جو لوگ یہاں سننے کے لیے تیری بات تیری رسول کی بات اپنا وقت نکال کر کہا اللہ تعالیٰ تو ان کے آنے کو قبول فرما انہیں عمل کی توفیق دے سچا پکا مسلمان بنا جب تک زندہ رکھ امان اور اسلام کے اوپر زندہ رکھ موت دے تو ایمان اور اسلام کے اوپر اے اللہ قبرق کے سوال جواب کو حسن فرما اے اللہ حشت کی پریشانیوں سے دور فرما بلسرات پر چلنا حسن فرما جہنم سے نجات فرما اے اللہ جنت الفیتوس عطا فرما اے اللہ جو ہم میں سے پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائی کلی مرحمت عطا فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار کی سبیل عطا فرما اے اللہ ہم سب کو سچا و پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما نمازوں کا پابند منہ روزوں کا پابند منہ ارکانی اسلام پر چلے لے کی پاکی قطع فرمائے سبحان ربکر بالعزتی امائی صفحون والسلام علی المرسلین برحمد اللہ علیہ وسلم شایان محمد ہے وہ شایان محمد ہے